بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیپلز پارٹی کا ذرا آنکھ چورا کر سائیڈ پر ہو جانا یہ تمام کی تمام چیزیں اور اس کے علاوہ وہ بیان جو کہ اجاز شاہ صاحب انٹیریر منسٹر جب انہوں نے کہا کہ میانواز شریف صاحب کو اگر دو تین لوگ آس پاس کے نا پھساتے تو ان کے پاس ایک بار پھر وزیر آزم بننے کا چانس تھا یہ تمام کی تمام وہ خبریں ہیں جو کہ بڑے واضح طور پر پاکستان کی سیاسی ڈائنیمکس کی عقاس ہیں اور پاکستان کے سیاسی ڈائنیمکس اگر آپ کو ان خبروں سے سبجھنی ہے تو مجھے ذرا آسان الفاظ میں بیان کرنے دیجئے آسان الفاظ میں ہمارے پاکستان کے سیاسی ڈائنیمکس یہ ہے کہ اس طرف حکومت ہے اس طرف اوپوزیشن ہے اور بیچ میں دیوار ہے اور یہ دیوار گرنے کا نام نہیں لیرہی اور جب یہ دیوار گرے گی نہیں تو یہ دونوں ٹریجری بینچز اوپوزیشن بینچز مل کر بیٹھیں گے نہیں یہ دونوں آپ اس میں مل کر بیٹھیں گے نہیں تو آپ کیوں اور میرے مسائل کا حل کیسے نکلے گا اب ان مسائل کا حل دھوننا تو ہے لیکن کون سا برج پہلے گھٹنے ٹیکے گا اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ریجلی کھڑے ہوئے ہیں ڈسکاشن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے گیس کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ آج پی ٹی آئی سے موجود ہیں شاکت بسرا صاحب پی ٹی آئی کے رہنما مہرین انور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں بڑی وکل ہیں سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما ہیں سیاسی بصیرت رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں کا آپ نے جوائن کیا شاکت بسرا صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آ جاتی ہوں پہلے تو ملکی معاشی صورتحال کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی کل وزیر آزم صاحب نے اماد عزر صاحب سے ایف بی آر کے چیئرمن شبر زہدی صاحب سے دوسری طرف رزاق داؤد صاحب بھی موجود تھے یہ تمام لوگ موجود تھے ڈیسائٹ کیا ہوا وہ کہہ رہے تھے کہ بزنس کی آسانی کے لیے کاروبار کرنے کو آسان کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں ٹیکس نیٹ بھی بڑھایا جائیں کاروباری طبقہ تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی فیور میں نہیں ہے اور کاروبار کے اندر آسانی طب آئے گی جب انٹریسٹ ریٹ نیچے جائے گا یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہوئے نظر آری شوکت بزرہ صاحب تو پھر کاروبار میں آسانی کیسے ہوگی معیشت کیسے آگے بڑھے گی پہلے اس پر بات کرلیں پھر سیاسی طرف جائیں گے دیکھیں انی کا بات یہ ہے کہ جو ایکانومی ہے کسی بھی کنٹری کی ہو جب تک وہ معاملات بہتر نہیں ہوتے ملک کے معاملات بھی بہتر نہیں ہوتے اس وقت ایکانومی کے حوالے سے بڑے سیریس چیلنجز کا سامنے ہے حکومت کو تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا انٹریکشن ہے کہ بزنس کمیونٹی کا ظاہر ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو گورنمنٹ افیشلز ہیں جو پرائم نیسٹر ہیں ان کے ساتھ لائز آن اور ان کے ساتھ گفتگو جو ان کے مسائل کہاں کہاں ان کو پرابلم پیش آ رہی ہے ٹیکس میں کیا ایشو آ رہے ہیں اور چیزوں میں کیا ایشوز ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک ملاقات بہت اچھی ہے اور آپس میں یہ گفتو شنید ہونی چاہیے اور دیکھیں نا جس کنٹری میں یہاں پر سوائے کرزوں کے کچھ بھی نہیں ہے تمام ادارے تباہ و برباد ہیں لوگ ٹیکس دینے کے لئے تیار نہیں ہیں جو عرب اور خرب پتی ہیں تین دفعہ کا وزیراعظم پانچزار پر ٹیکس دیتا ہو یہاں تو رواج ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کا یہاں پر جو جتنا بڑا بزنسمن ہے جتنا بڑا جو رئیس ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کانون سے بھالاتا رہوں میں نے کوئی ٹیکس ویکس نہیں دینا الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم آئے ہیں ہم نے تیرہ پرسنٹ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں اور لے کر آئے ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ ہم سب کا یہ پاکستان ہے ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ہم سب نے مل کر پاکستان کی کانونی کو اوپر لے کر آنا ہے تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے درمیان اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ایک بہت اچھا ریلیشنشپ ہونا چاہیے اور اسی کی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے تمام بزنس مینز کو بلایا ان کے ساتھ آپ کے جو گورنمنٹ آفیشنز ہیں ان کو بٹھایا وزیر خزانہ بیٹھے تو آپس میں بات جیت ہو رہی ہے اچھی چیزیں ان کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی جا رہی ہیں تو میرے خلال میں یہ بہت پوزیٹیو انٹریکشن ہے جو ان فیوچر جو خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم نے ایکانومی کو بہتر کرنے یہ ہمارے لئے چیلنج ہے اگر ماضی کے حکمرانوں نے اس کا بیڑا غرق کیا پاکستان کا ہم تو چیلنج لے کر آئے ہیں ہم سٹیٹس کو کے خلاف آئے ہیں اس لئے ہمارا کنسرن بھی زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بار بار ایکانومی کے اوپر بہت کنسرن ہیں گفتگو بھی ہو رہی ہے اور انہوں نے ٹیم بھی چینج کی اور بڑے جو ایکسپرٹ لوگ تھے وہ ٹیم کا حصہ بنائے گئے تو میرے خلال میں اس میں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کی ایفٹ کو گورنمنٹ کی ایفٹ کو ہماری بزنس کمیونٹی الحمدللہ دنیا کی تمام بزنس کمیونٹی سے بہت زبردست ہے بہت پٹینشنلیس ملوک کے اندر لیکن ایک کمیونٹیشن گیپ ہے اس کو کور کریں گے انشاءاللہ چلیں بسر صاحب سیناٹر غوث نیازی صاحب کی طرف چلتے ہیں سیناٹر صاحب پی ایم ایل این کا تو یہ کلیم ہے اور پی ایم ایل این ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جتنی ہماری ایکنومک ترقی ابھی حال کے ماضی خریب کے دور میں ہوئی سیاسی دور میں ہوئی تو وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی ہے یہ کلیم تو کیا لیکن اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک سال کے اندر خراب نہیں ہوئی یہ چیزیں خراب چلی آرہی تھیں اس کو کارپٹ کے اندر دبائے چلے جا رہے تھے اور کارپٹ اوپر ڈالے چلے جا رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب ٹھیک تھا یا آل وز ویل آل وز نوٹ ویل یعنی ڈائریکٹ ہیٹ آپ لوگوں کی طرف ہے کہ معیشت اصل میں آپ لوگوں نے خراب کی ہے اب تو اس کے بعد کے جو ریپکشنز ہیں وہ بھوگتنے پڑھ رہے ہیں دیکھیں جی آپ کا کوسچن تو بڑا ویلیڈ کوسچن بنتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور معاشی اشاری اور جو دنیا کی جو ایکانومی کو ریٹنگ کرتے ہیں کمپنیز ہیں مختلف آپ ان کا ڈیٹر اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے دور میں تو پوشل بہت اچھی ترقیہ ہو رہی تھی گروہ ریٹ کہاں جا رہا تھا روپے کی قیمت کہاں جا رہا تھا انفلیشی ریٹ کہاں تھا شرح سود کیا تھی وہ سب کے سامنے ہے اور دنیا یہ نہیں ہے کہ بہر ملکوں میں بیٹھ کے جو یہ اشاریہ بنا لیتی ہے یا رپورٹ بنا لیتی ہے یقین ہے وہ ان کے در نمائندے ہوتے ہیں ہر چیز پر ان کو چیک اور انبیلس ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی رپورٹ بناتے ہیں تو یہ جو پی ٹی ای والے کہہ رہے ہیں یہ ایک سال پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے اب سبہ سال ہو گیا سبہ سال بعد یہی کہہ رہے تھے کہ جتنا تھا یہ انہوں کے دور کا تھا اور پھر کوئی ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز کی حد ہوتی ہے کہ جی ایک سال سبہ سال ہو گیا تو ہم نے سبہ سال میں یہ کر دیا ایک چیز پر یہ سورت دیتے ہیں کہ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہم کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پھر یہ آپ وہ دھار کا تیلے رہے ہیں تین گناہ زیادہ قیمت پہ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے کام ہو گیا کوئی باہر سے آپ نے ایمپورٹ نہیں ہو رہی کوئی مشریہ نہیں ہو رہی جب تک ملک میں ٹیکنالوجی نہیں آئے گی تو کیسے ہمارا ملک ترقی کر گے کہاں کارخانے لگے گے برونگو رزگار میں لگا ہمارا ملک پہ کب ہم ایکسپورٹ بڑھنا کی قابل ہوں گے تو وہ بھی آپ نے بند کی ہوئی ہیں تو اس طرح تو مطلب ہے اور یہ کیا فسکل ڈیفیسٹ کرنے فسکل ڈیفیسٹ کام کرنے کا بہترین طریقہ تھی یہ تھا کیا ملک میں سٹیبلٹی لازے فینلیشل اکٹیوز زیادہ ہوتی یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھتی تو یہ طریقہ تھا لیکن تو آپ تو ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے اور ایک فکر جن کا جو بھی آتے ہیں ٹی وی پہ ہیں مدار لوگ ہیں وہ ایک کاز پکڑ کے لیاتے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ کیا عمروک کے سارا جھوٹ کا بلندہ بہتر ہم اتنا جھوٹ مامنے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنا جھوٹ اور اتنی ٹھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی فگرز دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور پھر اس قسم کے آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے آپ نے اپنے سوشل میٹی پر دیکھ لے ایک جالی پورٹس لگا کے اس پر تفسر کرتے رہتے ہیں ابھی ایک انہوں نے کہا کہ جی ایک امریکن ہے جو چھا کانگرسمنٹ تھا وہ کیا نام تھا اس کے نام بو بکر تھا یا اس قسم کا بو بکر تھامس تھا کیا اس کے نام سے چلا دی کہ جی اگر مران خان سیلیکٹڈ ہے تو بہت اچھی سیلیکشن ہے کہ الیکٹڈ ہے تو میں پاکستان کی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں اور وہاں سے پھر اس نے نیو جاگ ٹائم میں اس کی تردید کر دی بی بی سی نے اس کی تردید کر دی تو یہ اس قسم کی چیزوں سے لوگوں کو یہ جوٹ کا پلندہ بنا کر لوگوں کو خوش کر کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کی جا ہے اس کو کیا چاہیے آپ یہ جتنے فگر بتاتے ہیں کہ ہم اتنے پازیٹیف جا رہے ہیں اتنے ابھی ہو جائے گا وہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ بجری کا بل میرا کتنا ہے گیس کا بل کتنا ہے مجھے فروڑ کی طرح ملنا ہے میرے بچوں کو تعلیم کیسی ہے میرے بچوں کے صحت کا کیا ہے کیا ہمیں جو ستار سفری دوائیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں تو لوگ تو عام بندے کا تو یہ معاملات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی انہوں نے کی ہے اس میں سارے آگ مطلب ہے ایک ہفتے میں آج میں نے سنے تھی پھر گریڈ بڑھا ایک ہفتے میں دو دفعہ بھی گریڈ بڑھ چکے ہیں اور میں نے سنے آج پھر بڑھا رہے ہیں مجھے پیسر 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 پیڑی بڑی کالے نے انڈین ڈیڑھ بڑھا روپے بڑھائی اور وہ بھی اگست تھے اور پھر بھی آج سنے شام کو ایٹی تھری پیسر پیسر پھر خبریں آ رہی ہیں تو یہ ملک کہاں جا رہے ہیں اور ملک اور آپ دیکھیں کہ جو ہے جی طرح تاجر طبقہ ہے وہ کال آرمی چیف سے ملا ہے کہ خدا رہا آپ انٹروین کریں آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ملک کا ہمارا جو ہے وہ چلنا چاہیے کی صحت میں چلنا چاہیے تو آرمی چیف نے اس کے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ اگر اتنی اچھی چیز ہوئی تو لوگ جو بزنس میں نے آرمی چیف کے بات ہونا تھا آرمی چیف تو ایک لوگ فوج کی طرف تب دیکھتے ہیں جب سیولین ادارے ناکام ہو جائیں اگر بزنس میں جو لوگ ادھر جا رہے ہیں اس کے مطلب ہے یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اس کو ناکامی تسلیم کرتے ہوئے حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور ہم اسی لئے سڑکوں پر آتے ہیں اس حکومت کے خلاف اور تمام پوزشن فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور اس کی جگہ اچھی حکومت آنے کی ہے جو ملکی معیشت کو سبھات سکے کام از کام حکومت اب تک تو چاہیے تھے کہ حکومت کو کسیب مقرر ہوتی کہ لوگوں کو ریلیف ہوتا کہ چھے مینے بعد سال بعد معیشت اچھی ہو جائے گی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو ہماری حکومت سے دردست پر درخواست ہے کہ اگر حکومت آپ سے نہیں چل سکی تو مربانی کر کے آپ گھر چلے جائیں اور کسی اور کو موقع دیں تاکہ ملک جو ہمارا ڈیفارڈ نہ کر جائے رائٹ بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے شاکت بسرہ صاحب آپ کی طرف پھر سے سوال لے کر آوں گے وزارتوں کی تبدیلی کے بارے میں ایک بڑا کلیم سامنے آ گیا کونسا کلیم بریک کے بعد بتاؤں گی بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ معاشی صورتحال کے بارے میں بھی جو کچھ ہر پارٹی کی طرف سے کلیم کیے گئے اب ذرا چلتے ہیں شاکت بسرہ صاحب وہ ایک وزارتوں کے بارے میں کلیم کیا اجاز شاہ صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کہ ماضی میں نہیں ہوئی ہیں وزارتوں کے اندر جو رد و بدل ہو رہی ہے ایسی کونسی تبدیلی ہو رہی ہے شاکت بسرہ صاحب جو ماضی میں نہیں ہوئی ری شفل تو پہلے بھی ہوتے رہے اور ری شفلنگ تو آٹھ مہینے بعد بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئے تھے اب کی ری شفلنگ کونسی ایسی کوئی سپیشل چیز کر دے گی جو کہ پاکستان کے سسٹم کا نقشہ بدل دے گی کیا ہم ایکسپیکٹ کریں پہلے بھی تو ری شفل ہوا تھا کوئی زیادہ چیز تبدیل تو نہیں ہوئی اب اب ہم کیسے ہوپ باندھ لیں اس ری شفل سے انیکہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے پرائیم میسٹر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ایزا پرائیم میسٹر روت لیا ایون ان کی سپیچز جو پرائیم میسٹر بننے سے پہلے کی نکال لیں باہر کی بہت سپیچز نکال لیں ان کا ایک کنسرن تھا کہ جو لوگ بھی ذمہ داری لیں گے جو لوگ بھی پورٹفولیوز لیں گے جن کو ذمہ داریاں دی جائیں گے وہ پرفارم کریں گے اگر وہ اپ ٹو مارک پرفارم نہیں کریں گے ان کو چینج کیا جائے گا ان کے جگہ دوسرے دوست لائے جائیں گے ماضی میں یہ نہیں ہوتا تھا ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کون رشتہ دار ہے کون عزیز ہے کون زیادہ کمیشن کما کے دے گا اور کرپشن اور لوٹ مارکی بنیاد پر اور عزیز داری کی بنیاد پر یہ کرائیٹیریوز تھا ماضی میں وزارتیں دینے کا اور لوگ کو ساتھ رکھنے کا لیکن یہاں پر پرائیم منسٹر صاحب آپ دیکھ لیجئے ہر منگل کو کیبنٹ کی میٹنگ لیتے ہیں اس میں ہر دپارٹمنٹ کی ہر منسٹر سے آپ اس کے دپارٹمنٹ کی بریفنگ لیتے ہیں اس کے اوپر جو مہدائیات ہیں وہ دی جاتی ہیں اسی طرح آپ کو دیکھا پچھلے دنوں جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ منسٹریز اپ ٹو مارک کام نہیں کر رہی ریڈ لیٹر بھی ایشی ہوئے کیا ماضی میں کبھی ہوا تھا ایسے تو میرے خیال میں یہ بڑی حوصلہ افضا بات ہے کہ تمام وہ لوگ وزراء جو ہیں یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ وزیر بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مادر پدر آزاد ہیں ہم نے ذریعہ پروٹوکول لینا ہے ہم نے بس اپنے معاملات کو دیکھنا ہے اپنے بزنس دیکھنا ہے اپنی کینگڈم دیکھنا ہے لیکن یہاں پہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا تحریک انصاف کا یہ ایجنڈا نہیں ہے یہاں پہ جو پرفارم کرے گا وہ رہے گا جو پرفارم نہیں کرے گا وہ اس کو چینج کیا جائے گا اور ایون یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر وہ ایک آدمی ایک منسٹری میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہو سکتا ہے اگر اس میں سے پرابلمز آ رہے ہوں اس کو دوسری منسٹری میں سوچھ اور کیا جا سکتا ہے تو سو یہ ایک روٹین کا کام ہے کوئی ایسے انہوں نہیں ہے اور پرائم منسٹر کا پراغٹیو ہے پرائم منسٹر کو آئین اجازت دیتا ہے اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن کو اپنے ٹیم منتخب کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کیپٹن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سلپ میں کون سا اچھا فیلڈر ہوگا کیپٹن کو یہ پتا ہونا چاہیے کور میں گلی میں کون اچھا ہوگا کون کیچز ڈراب کر رہے کون کیچز لے رہا ہے کون اچھی بیٹنگ کر رہے کون اچھی بالنگ کر رہے کرکٹ ٹرر میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو میرا خیال ہے یہ پرفارمس بیس چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی ہیں یہ کسی کا حق نہیں ہوتی ہیں یہ تو اسی کے پاس رہنی چاہیے جو عوام کے لیے ڈیلیور کریں جو پاکستان کے لیے ڈیلیور کریں جو آپ ٹو مارک وہ شخص جو دن رات محنت کر رہے ہیں وہ شخص جس کو آپ کی سپریم کونٹ صادق اور امین ڈیکلیور کر رہی ہے وہ شخص جس نے جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے وہ شخص جس نے قوم صدبادہ کیا ہے کہ آپ کا ایک پائیز آیا نہیں ہونے دوں گا تو میرے خیال میں اس کو ہمیں ان کے جذبے کو ان کی سوچ کو ہمیں پوزیٹیو لینا چاہیے اور اس کو اپیشیٹ کرنا چاہیے صحیح ویسے غوثنی عزی صاحب یہ کیابنٹ کی ری شفل ہونا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ حکومت مانتی ہے کہ ہمارے یہ والے وزیر جو ہیں یہ اس جگہ پر مسفٹ ہیں اور مسفٹ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ان کو تبدیل کر کے صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے وزارتوں کے اندر ری شفل کرنا اور صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر لے کر آنا یا آپ اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی امران خان صاحب بلکہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں نظام کمت چالنی رہا اب وہی بند ہیں جن کو آپ دیکھ چکے ہیں وہی آر دس منسٹر تو وہی ہیں جو مشرف کے ساتھ بے رہے ہیں اپیسپریٹی کے ساتھ بے رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ بے رہے ہیں تو لوگوں نے ان کی کارکردگی دیکھ ہوئی ہے تو اب اگر ایک بندے کو اٹھا کے ادھر سے لگا دیں گے تو اس کو ادھر لگا دیں گے تو اگر اس منسٹری میں کام نہیں کر سکا تو اس میں وہ کیسے کام کرے گا اصل میں ملک میں کام کریں کہ جو ہے وہ ایک فضاء ہی نہیں ہے اور جو منسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ ہے نہیں اور وہ منسٹریات آپ چلیں گی کہ ملک میں کوئی سٹیبلٹی آئے گی جب تک پلیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوگی ہمارے ملک نہیں چلے گا آپ جتنے تبدیل کر دے جائیں عثمان بزدار کو کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیں تو وہ بھی ہے اس پر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا وسیم اکرم پلس ہے آپ تمہیں خیال میں وسیم اکرم پلس لوگ اس کو تھری پلس تھری کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا ڈیلیور کی ہے ڈنگی کا بیماری ہے آپ دیکھیں تو ہزاروں مریض ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کے کانوں پر جونی رنگ رہی اور جنی جی سپریئے کرنے والے ہیں اور عجیب بات ہے نا اگر پنجاب میں ڈنگی کنٹرول نیری ہوارات اس کا مطلب ہے بزارتہ صحت ناکام ہے اس کو ہیلس منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے ہیلس ٹیکٹری کو ریزائن کرنا چاہیے ڈی جی ہیلس کو ریزائن کرنا چاہیے اس کے وجہے آپ ڈی سیو کو جو ہے وہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ڈی سی لاہور کی آپ نے ٹرانسفر کر دی ایک اور ڈی سیو کو سسپینڈ کر دی کہ جی کام نہیں ہو رہا تھا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیا اس کے مشنز ہیں اور کیا کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے ان کو سوائے جب تک اگر یہ دو چار مین اوٹ ٹھہر گئے تو اب تو میرے خیال میں ملک کا تو بالکل دیوالیہ ہو جائے گا اور ہمارا ملک کی فارٹ کر جائے گا تو اس لیے اس کے لیے تمام پوزیشن ایک پیچ پی آئی ہے اور پوزیشن جلدی ان کو گھر بھیجے گی لیکن اس کے لیے طریقے کار پر تھوڑا اختلاف ہے وہ بھی چند دن میں تیہ ہو جائے گا فضل رمان صاحب تو اعلان کر دی ہے وہ 27 اکتوبر کو کریں گے بھی دن رہوز تبدیلی آ جائے بلکہ ہمارا تو وجہ رہا ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے جو صفاف اور شفاف ہوں تاکہ جو صحیح کی عادت جو ہے وہ عوام کی صحیح نمائندہ ہو پھر وہ جورت اور اس کے ساتھ فیصل کر سکے اور ہمارا ملک جو ہے اچھے ترقی پہ حمضہ نگو جی اور ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے ہمارے دیکھو ہمارے جب بھی میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو فوراں ہی چائنی کے پریزیڈن نے فون آیا کہ ہم پاکستان کا سی پیک مہدہ کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ملک کو چلا سکتے ہیں یہ ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتے ہیں اور یوں پروجیکٹ ہوگا اس پر وہ پاکستان بھی ترقی کرے گا لیکن یہ جب سے آئے ہیں تو سی پیک بالکل پیچھے چلا گیا ہے پیچھے ایک سال میں کوئی سی پیک پر کام نہیں ہوا پر جن کا جو رزاق داؤو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سال کے لیے مغفر کر رہے ہیں انہوں نے ایک سال کے لیے مغفر کر دیا یہ پرسوں میں ایک تھا ہے کہ جو یہ سیکنڈ فیس کے لیے بھی یہ چائنڈ فیس کی کانفرنس تھی سیرینہ میں ہمارے سینیڈر مشاہ حسین نے ایرگنائز کی تھی اس میں منسٹر بھی آئے تھے پلاننگ والے خسر بغتیار صاحب اور چائنی انبیسٹر بھی تھے تو جب خسر بغتیار صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ سیکنڈ فیس شروع کر رہے ہیں اور پھر جب چائنی انبیسٹر کی باری ہے تو اس نے کہا جی ویئر اینڈ وین یعنی کہ وہ تو تیار بیٹھے ہیں آپ کی طرف سے سوستی ہے آپ ہمیں جگہ بدائیں کہاں کرنا شروع کرتے ہیں لیکن مجھو سمجھ نہیں آرہے کہ کس کے پریشر پر یہ سب چیزیں ڈیلے کر رہے ہیں ایک آپ نے سعودی عرب کو سیجرک پارڈر بنا لیا یا اس کو گوادر پورٹ گوادر آئل ریف آرین کو دے دی اور وہاں آئل سٹی بھی وہ بنایا گا تو وہ اور یہ فیصل آپ نے سی پیک کے طاعت چائنی نے بنانا تھا اگر ٹھیک ہے سی پیک آپ لے کے اس کو دے رہے تھے تو چائنی کو ادمات میں تو لیتے اس کے باوجود چائنی نے بڑے دل کا ظاہرہ کیا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ان سے کرنا چاہتے ہیں تو میں سے قبول ہے تو یہ اس قسم کے ان میں چوہ چیزیں کر رہی ہیں جس یہ بیجنس میں ہمارا گھبرائے ہوا ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہے اور وہ چیخیں مارا ہے کہ ہمارا بیجنس چلنی رہا ایک سال ہو گیا اور ہمیں کو امید بھی نہیں ہے کہ اگر چھے مینے سال میں چل جائے تو یہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور ہمارے مقتدداروں کو پیٹھ کے اس پر سوچنا چاہیے اس کے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے رائٹ بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں واپس اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آفز بریک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ صحیح کچھ غلط کی شاکت بسرہ صاحب کچھ صحیح کچھ غلط کی باتیں کریں تو آپ لوگوں بھی مولانا صاحب کے دھرنے کو مولانا صاحب کی لانگ مارچ کو غلط کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لئے کر رہے ہیں ان کو ایک غصہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ پائے اس دفعہ ان کو پارلیمنٹ لوجز خالی کرنے پڑ گئے اس طرح کی باتیں ہم لوگوں پی ٹی آئے کے سے سننے کو مل رہی ہیں لیکن آپ لوگوں نے بھی دھرنا کیا تھا آپ لوگوں نے بھی احتجاج کیا تھا احتجاج کے بارے میں تو آپ لوگوں نے خود کہا تھا کہ جی آئیں ہم تو کنٹینر بھی پروائیڈ کریں گے کیا چیز ایسی تبدیل ہو گئی شوکت بسرہ صاحب جو ابھی کی لانگ مارچ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے کہیں پی ٹی آئے گھبرا تو نہیں گئی ہے کہیں خوف سطح تو نہیں ہو گئی کہ مولانا فصل الرحمن صاحب جو ہیں کوئی گربڑی نہ کر دیں حکومت کے لئے دیکھیں انیکہ انقلابی دھرنا ہو احتجاج ہو جلسہ ہو جلوس ہو دھرنا ہو یہ آپ کو جمہوریت اس کا حق دیتی ہے آئین اس کو آپ کو اس کا حق دیتا ہے کہ آپ پرومن احتیاج کریں آپ جو ایشو سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی اس کے پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں ہم تو خود اس کے چیمپئین ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا کہ ماضی میں کبھی ہوا تو اس کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے میں تو پہلے ایک ان سے سوال یہ کرتا ہوں یہ تمام آپوزیشن کہا کرتی تھی کہ دیکھیں یہ دھرنے دے رہے ہیں محشید کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے یہ دھرنے جو ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی ڈسٹراب ہو رہی ہے تو اس وقت دھرنے جو تھے بنا جائز تھے آج دھرنا جائز ہو گیا چلیں اس کو بھی مار لیتے ہیں آج دھرنا جائز ہے اس وقت یہ غلط ہے آج یہ صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو مین پارٹیاں ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ دھرنا دینا چاہتی ہیں کوئی دھرنا ورنہ نہیں ہونے جا رہا وہ تو اپنے معاملہ تیہ کر رہی ہیں یہ تو ایسے میڈیا اٹھا کے رکھ رہا ہے یا باقی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں دھرنا دیں وہ دھرنا نہیں دیں گے وہ بہت سیانے ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے یہ پیسہ کمائے ہیں وہ پلی بار گین کرنے کی بھرپور کش کر رہے ہیں بلکہ میری بھی ذرائے ہیں کہ وہ ہو چکی ہے ایشو وہی ہے جو کافی دیر سے چل رہا ہے کہ رسید نہیں دینی اور ٹیبل کے اوپر نہیں دینے ٹیبل کے نیچے لے لیں اور رسید نہ لیں ایشو یہ چل رہا ہے تو سو وہ بڑے سیانے لوگ ہیں انہوں نے تیس چالیس پچاس سال لگائے ہیں یہ پیسہ انہوں نے حضم کرنا ہے اس لیے کوئی دھرنا دینے نہیں جا رہا جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے دیکھیں بات پہلی تو یہ ہے جس ایشو پہ وہ پرچیاں تقسیم کر رہے ہیں جس پرچی پہ وہ اسلام کو استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے تو میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے جس طرح پرائیم نیسٹر عمران خان انہی کا یو اینو میں جا کر مسلمانوں کا پاکستان کا اور سب سے بڑھ کر کشمیریوں کو جب مقدمہ لڑا ہے اس قسم کی گفتگو ہونی چاہیے تو دوسری بات میں آپ کی اطلاق لئے حضر کروں مولانا صاحب بھی درنہ دینے نہیں جا رہے میں آج آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کوئی درنہ مرنہ نہیں ہوگا لیکن اگر یہ درنہ دیں گے پور امن اتجاج کریں گے حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی بلکہ ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی جس طرح پرائیم نیسٹر نے کہا تھا آپ کو کنٹینری بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے لیکن اگر آپ کا ایجنڈا انتشار ہوا آپ اگر یہاں پہ آ کر اگر کسی قسم کی ایسی واردات کرنا چاہیں جہاں پہلے ہی علات خراب ہوں مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو ہم کشمیر بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے ایل او سی پر جنگ ہو رہی ہے کیا یہ وقت ان کا ٹائمنگ یہ بھی تو نکہ اس کو ڈسکس کریں کیا یہ ٹائمنگ ہے درنے کی جلسے جلوس کی ہمیں تو جلسہ جلوس کرنا چاہیے جا کے ایل او سی کی اوپر ہمیں تو انڈیا کی طرف بڑھنا چاہیے سب کو اگر مودی بھی آج پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی سب لوگ اگر اسلامباد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے ان کا کیا ایجنڈہ ہے کیا ایجنڈہ یہ پاکستان کا ایجنڈہ ہو سکتا ہے کیا یہ کشمیریوں کو ایجنڈہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لیے آج ان کا دھرنہ جو ہے وہ پہلی بات تو نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ کشمیریوں کے مفاد میں ہے نہ قوم کے مفاد میں ہے اس کے باوجود اگر دھرنہ دیں گے جو نہیں ہونے جا رہا ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں دیں گے تو ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے سینیٹر غوث نے عزیز صاحب کی طرف چلتے ہیں سینیٹر صاحب پیپلز پارٹی کے کردار کے اوپر ایک شک و شبے کا اظہار پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آیا تھا اور وہ تب آیا تھا جب صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ سے کی سیٹ سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھی کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو ٹرسٹ کرتی ہے پولیٹکلی یا نہیں کیونکہ اگر اوپزیشن نے کوئی موومنٹ چلانی ہے تو مل کر چلانی ہوگی مل کر نہیں چلائی جائے گی تو اوٹومیٹکلی وہ اتنی سٹرنٹھ نہیں پکٹ سکیں گی اور حکومت سیمز انڈیفرنٹ لگتا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اوپزیشن کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے وہ وہی کر رہے ہیں حکومتی حلقے جو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں ایسے میں پی ایم ایل این کا کیا کردار رہے گا مولانا صاحب کے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے لانگ مارچ کریں گے نہیں کریں گے لیڈرشپ جو خاموشی سادے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز کوئی اس حوالے سے تاقید دیکھیں جی اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے گھر اس کو جانا چاہیے یہ حکومت کی بس میں نہیں ہے کہ پاکستان کے جو چلنجز معاشی لحاظے یا اندرونی لحاظے یا پیرون لحاظے جو چلنجز درپیش ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے یہ حکومت اس کو حل نہیں کر سکتی اس کے لیے تمام پوزیشن کا اتفاق ہے کہ اس کو گھر جانا چاہیے اب اس کے لیے ٹائمنگز اور طریقے کار پر بہت تھوڑا اختلاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ نومبر کے آخر میں شروع ہو فضل عمان صاحب کہتے ہیں ابھی اکتوبر میں شروع ہو پیوز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم ایک دو بینی اور دیکھ لیں دیکھو سب کی یہ دیکھتے ہیں کہ فضل عمان صاحب اگر لاکڈوں سلامبات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ غیر جو مدودی قوتوں کو آگے آنے کا موقع نہ مل سکے اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام کی یہ کہیں لے پیڑ نہ دیا جائے جو جب اٹھارانگ کے الیکشن ہوئے تھے پچیس جولائی ہو تو فضل عمان صاحب اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تو اس وقت بھی ہمارا یہ موقع فضاء کہ نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک ملک میں ناک پھیرے گی اور غیر جو مدودی قوتیں پھر آ جائیں گی تو اس سسطم کو لولا لنگڑا جیسے اس کو چلنے دیا جائے تو لیکن اب ہم نے دیکھا کہ سال سوہ سال میں بھی یہ کچھ نہیں کر سکے تو اس سے زیادہ ان کو وقت ہے جو ہے یہ ملک دشمنی کے برابر ہوگا تو اس کے لیے ہم طریقے کار تیار کر رہے ہیں اس کے لیے تحریک ادمات بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم پرائیم میسٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں اسمبلی میں کہ ووٹ آف کانفیرنس لے ہم یہ بھی لانگ مارچ کہہ سکتے ہیں دیکھو لانگ مارچ جب ہم نے کیا تھا اور بھرپوٹ رہے کسی کیا تھا اور جب لانگ مارچ جب ادری بھائی تحریک میں کیا تھا اور نواز شریف صاحب لاہور سے جب گجرن والے پہنچے تھے تو اس وقت تیار میں چیف کیانی صاحب کا فون آ گیا تھا کہ پرائیم میسٹر صاحب تقریر کریں گے آپ تقریر سن لیں تو اس تقریر میں انہوں نے مطالبات ہمارے مان لی تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی طریقہ کار ہو کہ اسلامباد میں ایک لاک ڈاؤن کرنے کے میرے خال میں یہ اس سے اچھا آپشان شر لانگ مارچ جب ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے باوجود ابھی اے پی سی کشنوں میں ہونے جا رہی ہے تو اس میں کوئی اچھا مجھے لگتا ہے کہ اس پر کنسنسز دیویلپ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم مقصد میں کامیاب ہوں گے رائٹ انٹرسٹنگ تینکیو زو مچ سینیٹر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا سینیٹر غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سیاسی منظر نامہ جیسا بھی ہو حکومت اپنی طرف سے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی طریقے سے ہم پچھلی حکومتوں کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتے لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ جو ٹیکسپیئرز کا پیسہ ہے وہ امانت ہے اور وہ واپس ٹیکسپیئرز کی بھلائی کے لیے ہی لگنا چاہیے ملک کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے لگنا چاہیے کسی کی ذاتی ملکی یا ٹیکسپیئرز کا پیسہ نہیں ہوتا اور اگر واقعی میں تمام کے تمام نیب کی الزامات درست ہیں تو پروسیکیوشن کو سٹرانگ کر کے نیب کو فوری طور پر ان کیسز کے اندر سٹرانگ ایویڈنسز پروائیڈ کر کے ان کو ریپ اپ کرنے کی طرف چلنا چاہیے نہیں تو یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن کے نعرے بھی اٹھتے رہیں گے یہ سیاسی طور پر نیب کے ڈریون ہونے کے نعرے بھی اٹھتے رہیں گے اور اگر ان سوالات کو ختم کرنا ہے تو ان کیسز کو ریپ اپ کرنا ناگوزیر ہے انیقہ نسائر کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر